ایک نوازوں سے اپنے نوازوں کو سونگتے بھی ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ گلشن دنیا کے میرے دو پھول ہیں اور پھر انہی شہزادوں کو جب حضور علیہ السلام نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے لا محالہ جس چیز کو سونگا جاتا ہے اس شہ سے اس کی اصل کی خوشبو آیا کرتی ہے حضور علیہ السلام سونگتے تو اپنے شہزادوں کو تھے لیکن ان شہزادوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو جنت کی آیا کرتی تھی حضور چومتے بھی ہیں حضور سونگتے بھی ہیں راکیب دوش مصطفیٰ کہلاتے ہیں حضور اپنے کندوں پر ہم اپنے بچوں کو گھر میں اپنے کندوں پر سوار کر کے گھما لیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے گھر میں سواری بن جاتے ہیں اپنی پشت پر بچوں کو بٹھا کر ان کے لئے اٹھکیلیاں کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کھیل لیتے ہیں ان کا دل بہلا لیتے ہیں لیکن ہم اپنے منصب کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو کندوں پر بٹھا کر گھر سے باہر نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے یہاں دیکھئے جس کے قدموں میں دنیا کے سارے منصب دھیر ہیں وہ کائنات کے تاجدار اپنے نوازوں کو کندوں پر بٹھا کر مدینہ تل منور کی گلیوں میں کھلا رہے ہیں اور جب صحابہ دیکھیں تو صحابہ دیکھ کر ان شہزادوں سے کہیں کہ تمہاری کتنی خوبصورت سواری ہے جس کے جواب مصطفیٰ کہیں صرف سواری نہ دیکھو سوار بھی دیکھو اللہ رب العزت نے کتنا عظمت اور شان والا بنایا تو یہ محبتوں کے اظہار تو حضور خود ان سے فرما رہے ہیں شہزادیں لڑکڑاتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے آئیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے خطاب کرتے ہوئے اس خطاب کو موقوف کر دیں ان شہزادوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسوں ہوں اور فرمائیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے آزمائش ہوا کرتی ہے کسی سفر کے دوران اگر خیمے کے اندر سے حسین کے رونے کی آواز آ جائے تو آقا کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کھڑے ہوئے آواز دیں میری بیٹی فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دیا کرو یہ روتے ہیں تو مصطفیٰ کے قلبِ انور کو تکلیف اور عذیت پہنچتی ہے جن کا محض بچپنے اور شیر خوارگی کی کیفیت میں بھوک کے سبب سے رونا پرداشت نہ ہوتا ہو بتائیے کہ امام علی مقام کے سرِ انور کو جب تن سے جدا کیا جا رہا تھا اس کیفیت میں میرے مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی قلبِ انور کی ان کیفیات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب آقاِ کاناز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ان تمام شہداء کے خون کو جمع کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالی انہمہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب یہ تھا کہ آقاِ کاناز صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو داری ہے اس داری پر گرد ہے حضور کی مبارک ظلفیں کھلی ہوئی ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں چہرے پر غم کی کیفیت تاری ہے اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر لال رنگ کی کوئی شہ نظر آتی ہے میں نے خوابی میں پوچھا اے کائنات کے تاجدار یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہیں آپ نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں میرے نوازوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس شیشی میں میں نے ان شہداء کا خون جمع کر دیا جنابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے تصدیق کی اور لوگوں کو پوچھا کہ کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے جب تلاش و بی سی آر اور تحقیق کی گئی پتہ چلا جس وقت خواب دیکھا گیا تھا اسی وقت امام علی مقام اور آپ کے رفقہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا تیعاقہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود کربلا کے میدان میں موجود ہوں وہ شہادت مشہود بالملائکہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشہود بالرسالہ بھی ہو کہ وہاں نہ صرف فریشتے کھڑے ہو کر اس شہید پر فخر کر رہے ہوں بلکہ کائنات کے تاجدار خود وہاں موجود ہوں گویا کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں لڑنے کے لیے جائے اور اس کا استاد رنگ کے باہر کھڑے ہو کر اسے تسلیہ دے رہا ہو اسے تھبکیاں دے رہا ہو اسے بتا رہا ہو کہ آج تُو نے ہارنا نہیں ہے تیرا استاد تیری حمد کے لیے یہاں کھڑا ہے بلا تشبیہ اور بلا مثال مصطفیٰ بھی اس میدان کارزار میں موجود تھے اور امام علی مقام کو تسلیہ دے رہے تھے بیٹا آج پیچھے نہیں ہٹنا ہے آج تُو نے صبر و استقامت کی لازوال داستان رقم کرنی ہے آج تُو نے اس خون کا حق ادا کرنا ہے جو تیری رگوں میں فاطمت الزہرہ کا خون دوڑ رہا ہے آج تُو نے علی المرتضیٰ کی اس تربیت کا حق ادا کرنا ہے کہ علی المرتضیٰ خود تمہیں گھوڑے پر سوار ہو کر تمہیں گھوڑ سواری سکھا رہے ہیں خود تمہیں جو ہے تلوار اور نیزہ چلانا سکھا رہے ہیں آج ان کی مشک اور ان کی تربیت کا حق ادا کرنا ہے بیٹا آج پیچھے مڑ کر مت دیکھنا تمہیں پیاس لگتی تھی تو میں کائنات کا تاجدار اپنی مبارک زبان کے ذریعے سے تمہیں سہرابی دوں گا دشمنوں سے پانی مت مانگنا تمہیں سہرابی دینے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں فرمایا کہ یہی وہ تسلی اور ڈھارستی امام علی مقام سارے جبر اور ظلم کے پہاڑوں کو توڑتے چلے گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گئے